نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کا آج میں آپ سے کچھ عوستیہ پودھوں کے بارے میں بات کروں گی جو جرور ہمارے گھر میں ہونے چاہیے ان کے بہت زیادہ عوستیہ لاب ہیں تو ایسے پودھے میں جرور لگانے چاہیے پودھے تو ایسے بہت سارے ہیں لیکن آج میں کچھ چار پانچ پودھوں کے نام بتاؤں گی تو دوستو سب سے پہلے میں بات کروں گی اسوگندہ پودھے کے بارے میں یہ پودھا آرام سے گملے میں چل جاتا ہے اور بہت زیادہ اس کے آئرویدی کلاب ہیں اس کے جو بیج ہوتے ہیں وہ لال رنگ کے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں دکھنے میں تو دکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے یہ پودھا اور اس کے پتے کھانے سے وجن کم ہوتا ہے تو اگر گھر میں لگا ہو تو ایک ایک پتہ ہم آرام سے کبھی بھی کھا سکتے ہیں تو اسوگندہ کا پودھا آپ آسانی سے گملے میں لگا سکتے ہیں نیکس پلانٹ ہے کڑی پتہ جس کو میٹھا نیم بھی بولتے ہیں اس پودھے کو آسانی سے گملے میں لگا سکتے ہیں اور یہ پودھا سواد کو تو بڑھاتا ہی ہے کھانے کے ساتھ کے ساتھ وہ ساری بیماریوں میں بھی یہ لابکاری ہے جیسے کی سگر کے لیے اس کا اپیوگ کیا جاتا ہے بالوں کے لیے بالوں کو اچھا کرنے کے لیے فیس کے لیے اس کے بہت ہی جیادہ اپیوگ ہیں اس کی پتیوں کو پیس کر فیس پہ لگانے سے بہت اچھا گلو آتا ہے تو دوستو کڑی پتہ کا پودھا جیادہ تر سبھیر اپنے گھر میں لگا کے رکھتے ہیں اگر آپ نے نہیں لگایا تو جرور لگائیے بہت سارے اس کے آئرودی کلاب ہیں بہت ہی جیادہ ہی کھانے کے سواد کو بھی بڑھاتا ہے نیکس پلانٹ ہے گلوے گلوے ایک ایسا پلانٹ ہے جو ہمیں جرور اپنے گھر میں لگانا چاہیے یہ ہمارے سریر کی روک پرتیرودک چھمتا کو بڑھاتا ہے اگر ہم دیلی تھوڑی سی ڈنڈیز کی چبالیں تو ہمیں بار بار جلدی جلدی بیمار نہیں ہوتے ہیں جیسے کی بکھارانا سردی جکھام ہونا جو ساری بیماریوں کی جڑ ہیں ان کو یہ ختم کرتا ہے ساتھ کے ساتھ یہ مٹاپے کو بھی کم کرتا ہے اگر آپ ریگولرلیس کو لیتے ہیں اور اگر ترفلا چون اور اس کا کاڑھا بنا کر آپ پیئیں تو بہت ہی جلدی بجن کم ہوتا ہے تو یہ ایسا پودھا ہے جو چھوٹی سی چھوٹی کٹنگ بھی آسانی سے چل جاتی ہے اور اس کی پتیاں نہیں سندر ہوتی ہیں کہ جب یہ فیلتا ہے تو یہ بہت زیادہ سندر بھی لگتا ہے تو سندرتہ بھی دیتا ہے ساتھ کے ساتھ سواست کے لیے بہت ہی زیادہ لاپکاری ہے گلوئے تو گلوئے آپ چرور لگائیے اور نیامید اس کا اپیوگ بھی کریے نیکس جو پلانٹ ہے دوستو وہ ہے دیسی گلاب دیسی گلاب بہت ہی اپیوگی ہے فیس کے لیے آپ سب ہی جانتے ہیں گلاب جل کو تو گلاب جل کا کتنا یوز کیا جاتا ہے لیکن گلاب جل آج کل اصلی نہیں ملتے لیکن اگر آپ کے ہاں دیسی گلاب ہے تو اس کے فولوں کی جو پنکڑیاں ہیں ان کا یوز آپ کر سکتے ہیں ان کا فیسٹ بنا کر آپ اپنے فیس پر لگا سکتے ہیں جو بہت ہی زیادہ لاپکاری ہے اور پنکڑیوں سے آپ گلاب جل بھی بنا سکتے ہیں اس سے آپ گلکند بنا سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے وہ گلاب کی ان پنکڑیوں کو اگر آپ چائے میں ڈال کے پیئیں تو بہت ہی زیادہ سوادش لگتی ہیں اور ہمارے سواست کے لیے بھی بہت زیادہ لاپکاری ہے اس کے لیے ہمیں دیسی گلاب کو ہی اپیوگ میں لینا ہے کیونکہ دیسی گلاب ہمارے سواست کے لیے بہت زیادہ لاپکاری ہوتا ہے نیکس جو پلانٹ ہے وہ ہے گڑھل کا گڑھل کے جو پلانٹ ہے وہ ہمارے جو بالوں کے لیے بہت زیادہ لاپکاری ہے دوستو جیسے کی اس کی جو پتیاں ہوتی ہیں ان کو آپ کسی بھی تیل میں اُبال کے یا تو سرسو کا تیل یا پھر گولے کا تیل اور اس کو آپ اپنے بالوں میں لگائیں تو بالوں کے جھڑنے کی جو پرابلم ہے وہ دور ہو جاتی ہے بہت ہی لاپکاری ہے بالوں کے لیے تو آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں اور جاتر سبھی گھروں میں ایک گڑھل کا پودھا مل جائے گا آسانی سے نیکس پلانٹ ہے ایلو ویرا اس کے بارے میں تو آپ سبھی جانتے ہیں اس کے بہت سارے آئیرویدک لاپ ہیں اور بہت ہی آسانی سے چلتا رہتا ہے سبھی بیماریوں کے لیے اچوک ہے یہ اس کا جوس بہت زیادہ لاپکاری ہوتا ہے اور اس کی جیل بھی کٹنے پر جیلنے پر کہیں بھی آپ اس کو لگائیں بہت لاپ ہوتا ہے بالوں کے لیے بہت اچھا ہے فیس کے لیے بہت اچھا ہے پل ملا کے ہمارے سریر کے لیے بہت ہی اچھا ہے ایلو ویرا تو یہ ہمارے گھر میں جرور ہونا چاہیے اور جب بھی آپ اس کو یوز کریں فریس تو تھوڑے دیر کاٹ کے اس کو رکھ دیں اس کا جھہری لاپدار جب نکل جائے دو تین گھنٹے بعد پھر آپ اس کو استعمال کریں تو دوستو میرے حساب سے جتنا مجھے پتا تھا میں نے وہ آپ کو اس دن کے آئر ویدی گھلاب بتائے ہیں اور ایسے پودھے جن سے ہمیں کچھ نہ کچھ ملے وہ ہمیں جرور لگانے چاہیے تلسی کا پودھا بھی ایسا ہی ایک پودھا ہے تو بہت سارے اور بھی پودھے ہیں جو ہمیں بہت کچھ دیتے ہیں دوستو پودھے تو ہمیں بہت کچھ دیتے ہیں لیکن کچھ ایسے پودھے ہیں جن سے ہمیں بہت سارے آئر ویدی گھلاب ہیں ہمارے سواس کے لئے بہت زیادہ لاپکاری ہیں ایسے پودھے ہمارے گھر میں ضرور ہونے چاہئے ہیں امیدہ آج کا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہے تو لائک کریے ویڈیو کو شیئر کیجئے چاہوں کو سبسکرائب کیجئے اور پودھے لگاتے رہیے thank you very much bye